ایک سلوات کی طلاوت فرق اپنے اپنے مرہومین مرزا ندیم عباس صاحب کے والد بزرگوار ان کے تمام مرہومین کی بلندی دراجات کے لیے ایک سلوات کی طلاوت فرق ایک سلوات شہدہ ملت جعفریہ بالخصوص شہید ولایت علی سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی دراجات کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان سلوات تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے مل کے ایک سلوات پڑھ لیں ایک سلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جنب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائیں اجازت ہے گفتگو شروع کی جائیں بانی کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوں زیادہ لمبی گفتگو کا وقت نہیں مولا کی عظیم اداخان پڑھ چکے ہیں اور میرے بعد قبلہ و کعبہ عزت ماب سرکار علامہ آصف رضا علوی صاحب تشریف فرمائیں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا شکر ادا کرنا چاہیے ہر اس بندے کو جس کو اللہ کی توحید نبی کی نبوت اور علی کی ولایت نصیب ہوئی ہے سات بجے کی مجلے شروع ہے آپ نے اتنا کمال سنا ہے پڑھنے والوں نے اتنا کمال پڑھا ہے کہ میں بالکل بھی آپ سے کسی قسم کے دعات کے مطالبے کا اب حق نہیں رکھتا بس مختصر سے گفتگو خدا علم یزل کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد جیسا نبی دیا اور علی جیسا امام دیا اسلام جیسا دین ملا دین وہ ملا جس کو ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو اسلام نظر آتا ہے دل کی نگاہ سے دیکھیں تو احسان نظر آتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جس نے معاشرے کے ہر فرد پر احسان کیا انسانوں کو مسلمان بنایا مسلمانوں کو مومن بنایا ہیوان نمائے انسانوں کو انسانیت سکھائی انسانوں کو رہنے کا جینے کا سلیکہ سکھایا انسانوں کو بتایا کہ بڑوں کا مقام کیا ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے کی جاتی ہے اس اسلام نے عرب کے معاشرے کے اندر بسنے والے ہیوانوں کو ایسا انسان بنایا کہ اسلام کے احسان کے صدقے سے بڑے بڑے لانت اللہ رضی اللہ بن گئے جس کا بات کی سمجھ آئے اس کا بازو کا مز کا قول اللہ ہونا چاہیے بڑے بڑے لانت اللہ رضی اللہ بن گئے اسلام نے معاشرے کے ہر فرد پر احسان کیا تمہید کا بلکل وقت نہیں ٹائم بلکل مختصر ہے گھینٹے کی تقریر ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ قبول فرمائیں اسلام نے احسان بڑوں پہ کیے پر سب سے زیادہ اسلام نے جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہتے ہیں تاڑا چپ کرنا بندائی یہ جملہ میں اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں اسلام نے سب سے زیادہ جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہتے ہیں کیونکہ اعلان اسلام سے پہلے عورت کو گالی سمجھا جاتا تھا بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا اگر جوان ہو جاتی تو شادی نہ کی جاتی کہ یہ شادی کر کے جب کسی کے گھر جائے گی تو اس کا شوہر ہمارا دیماد کہلائے گا اور اگر بدنصیبی سے عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے لانت سمجھا جاتا ہے اور اگر متلکہ ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اسلام نے عورت کو اس کا مقام دلوایا رسول خدا نے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہے عورت کا مقام کیا ہے اسلام نے جس پر سب سے زیادہ احسان کیا بیٹا اسے خواتین کہتے اور اسلام پر جس نے احسان کیا اسے ختیجہ کہتے خدا انہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کر اسلام پر جس نے احسان کیا اسے ختیجہ کہتے اب ہستیاں دو قسم کی ہیں ایک وہ جن پر اسلام کا احسان ہے ایک ہستیاں وہ ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے اسلام کا جن پر احسان ہے وہ اور ہیں اسلام پر جن کا احسان ہے وہ اور ہیں مہربانی کرے امت مسلمہ فرقہ واریت کو چھوڑ کے حقیقت کی اینک لگا کے کم از کم اپنی کتاب میں مولوی پڑھ کے بتائیں کہ وہ ہستیاں کون ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا تو نے بولیا بھائی تنہوں سمجھ نہیں ہے ہی میری گاز دی ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ ہستیاں تلاش کی جائیں جن ہستیوں نے اسلام پر احسان کیا جن ہستیوں نے میں جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا اور چہرے پڑھ کے میں بتا کروں گا کون کون بندہ یہاں پہ کیا کیا لینے کے لیے آیا ہوا ہے وہ ہستیاں تلاش کر جن ہستیوں نے اسلام پر احسان کیا اگر تجھے علی کی دشمنی سے فرصت مل جائے ساری کتابیں چھوڑ قرآن پڑھ قرآن تجھے پہلی ہستی بتائے گا جس نے اسلام پر احسان کیا وہ ہستی اور کوئی نہیں علی کا بابا ابو طالب ہے خدا انہاتھ تھا انہوں کے سیدہ مہتاج نہ کر سیدہ انہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کر مہربانی کریں مولوی پنوہ میاں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی مہربانی کریں چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی کمیز پہن کے کتابوں سے علی کے بابے کا ایمان نہ ڈھونڈے علی کے بابے کے احسان ڈھونڈے کتابوں سے یہ نہ ڈھونڈ علی کے باب نے کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا یہ دیکھ علی کے باب کے احسان کتنے ہیں علی کے باب نے محمد کو ایسا پالا کہ اللہ نے بھی کہا علمی اجت کا یتیمن فاوہ تو نے نہیں پالا ہم نے پالا خدا انہ حد تھا انہوں کے سے میں نتیجہ دینے لگاؤں احسان امران پڑھنے کی ضرورت ہے احسان امران پڑھنے کی ضرورت ہے ایمان امران پڑھنے کی ضرورت نہیں خیصلہ باد والوں تم اتنا نہیں جانتے ملہ کو جتنا میں جانتا ہوں ملہ اکل مند نہیں ہوتا ملہ چلاک ہوتا ہے قبلہ صورت علیوی صاحب میری بات کی تحید فرمائیں گے ان کے دادا استاد قبلہ و کعبہ مبلغ عظم مولانا محمد اسماعیل صاحب فرمایا کرتے تھے اکلے تے مولوی نہیں مولوی اے تے توں ہاتھ کھول دیں تیری مہربانی ہاتھ کھول دیں میرے ساتھ اکلے تے مولوی نہیں مولوی اے تے ملہ چلاک ہے اکل مند نہیں یہ جو دو ہفتے پہلے سے ایک تحریک شروع ہوئی ہے بلخصوص نیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ مولوی اشرف آصف حرامی نے جان بوجھ کے لوگوں کا روخ تبدیل کیا ہے دیکھیں بادرت کے ساتھ جب بڑا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ چھوٹا واقعہ بھول جاتے ہیں اصل میں مولوی بڑا چلاک ہے اس نے بات کا روخ تبدیل کیا ہے جب سے ایک بہن نے ایک بیٹی نے ایک مولائی بہن نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ محمد کی بیٹی کو حق نہیں ملا مولوی پریشان تھا کیونکہ لوگ پوچھتے تھے بتا جنہوں نے حق نہیں دیا وہ کون ہے جس کو سمجھ آئے اس کا بازو بلند ہونا چاہے میں بات کی طے تک تو ملے جانا چاہتا حسین کی ماں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر مولوی بڑا چلاک تھا اس نے سوالوں کا رخ پھیڑ دیا اس نے ہوا کا رخ کسی اور طرف کر دیا اس نے کہا یہ تو بحث جھڑ گئی اب مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے بی بی کہا حالانکہ اس بیٹی نے کسی کا نام نہیں لیا درخواست میں مولوی نے خود لکھ دیا چور کون ہے زبان بول ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا نا مولوی نے خود نام لکھ دیا اب پوچھا مولوی سے جائے گا تو نے یہ نام کیوں لکھے اس نے بات کا رخ تبدیل کر دیا اس نے کہا حق زہرہ چھپ جائے بند عمران کے ایمان پہ بات کریں اور اس نے یہ بحث شروع کر دی جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب تک آل محمد کا ٹکڑوں پہ پلنے والے خطابہ مناظر زاکرین زندہ ہیں ان کو جواب ہم دیتے رہیں گے اگر تمہیں کوئی سکول کالج یونیورسٹی میں بندہ مل جائے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تو بیٹا جھگڑا نہیں کرنا لڑنا نہیں مسکرہ دینا ہے اور مسکرہ کہنا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے واقعی کلمہ نہیں پڑا کیونکہ کلمہ وہ پڑتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے میں کچھ کہا رہا ہوں میرے خاموش تھا بھائی اس سے کہنا بھائی تو بھی سچا ہے جھوٹے ہم بھی نہیں کلمہ وہ پڑتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے میں کچھ کہا رہا ہوں جو مندے چھوپو حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھتا ہے اچھا بیٹھو بتاؤں کہ اس کیسے نے پڑا بتاؤں کہ اس کیسے نے پڑا حضرت عمر نے کلمہ پڑا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے حضرت عثمان نے پڑا کیونکہ وہ پہلے کافر تیرے باپ انہاویے نے پڑا وہ پہلے کافر تاہت دینگا ہمیں دونوں ہاتھ برند گر کے آلی حق آلی کل ایمان علی حق نارے حیدری اصول کلمہ یہ ہے کہ کلمہ کا فروردہ ہے جو مندے چپ کر کے بیٹھے ہو مہلے لائف چر رہی ہے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے ہماری آواز بندوں کے دلوں میں بندوں کی ڈیریوں میں نکل کی جا رہی ہے میں حکومت پنجاب پل خصوص پاکستان کی اجنسیوں سے یہ اپیل کروں گا شروعات مولوی نے کی ہے ہم نے نہیں چھیڑا تم نے ہے ہم نے نہیں اب چھیڑا ہے تو پھر برداشت کرو اگر تُو نے کہا ہے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑا تو علی ہے تمہارے نزدیک چوتھا خلیفہ علی کا نمبر ہے چوتھا اشرفہ سبجلالی مہربانی کر آنا میڈیا پر جلدی کر ہفتے کے اندر اندر تُو نے بات کی ہے علی کے متعلقوں کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑا علی کا ہے چوتھا نمبر تین پہلے ہیں پہلے تینوں کی بات کر ابو بکر کے باپ نے کب کلمہ پڑا سبان بولنے کے لیے جو چپ کر کے بیٹھے ہو علی کا نمبر ہے چوتھا نیچے بیٹھا میں جملہ مکمل کر دوں علی کا نمبر ہے چوتھا علی کی بات چوتھے نمبر پہ کرنا پہلے بتا تیرے پہلے خلیفہ کے باپ کہا فان کلمہ کب پڑا پھر بتا تیرے دوسرے خلیفہ کے باپ خطاب نے کب کلمہ پڑا پھر بتا تیرے تیسرے خلیفہ کے باپ افضان نے کب کلمہ پڑا میں چھوڑنے لگا ہوں اوہ بھائی شروعات مولیمی نے کی ہے فیس بوک پر مجھے ماں بہنوں بیٹیوں کی گالییں دینے والے مذہب کے نامنے ہاتھ دانشوروں گالی نہ دو جواب دو ان کے باپوں نے کیسے کلمہ پڑا ان کے باہاں بڑا عجیب پاتے جس کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن کوئی نہیں دیتا جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آل محمد کو بھاؤگنا شروع کر دیتا ہم اگر انہیں بات کا جواب دیں تو بندے کے جیتے ہاتھ کو خطر ہے اور بھاڑ میں گیا عیسائی تحاد جتنے مقصر مولینی ہیں کان گول کے سجلو ہم بات کریں تو تم کہتے ہو کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے کیا ہمیں علی کا باہ مقدس نہیں پہلے بے سورے مولین امیر صاحب پانچہ زار دھتا ہے حالانکہ سریلے زار کر رہاں دیں بھائی شنافت نعرہ تو ایسے لگایا ہے جیسے آخری ٹائم ہے ایسے تو نہ کرے نا ایمان ابو طالب کی بحث بند کی جائے آصف علی صاحب تشریف فرمائیں ان کے لئے جملہ پڑھتا ہوں تاکہ ان سے دعا لے سکو آپ کے فیصل آباد کے بہت بڑے اہل سنت کے حالان اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو جیسے ابو طالب کو بھونکا ہے جو حضرت عمران کے خلاف بکواس کر رہے ہیں یہ سنی نہیں سنی ہمارے بھائی ہیں یہ سنیوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے بلکہ میں جملہ چوڑ نہیں میں نام لے کے جملہ پڑھتا ہوں اللہ ہمارے عزیزہ رجی صاحب فرماتے ہیں اے سنیاں دا مکسر ہیں شاءاللہ مار جائے جنہاں سمجھیا تھے بولیا نہیں ایمان ابو طالب کی بحث میں میں نے اپنے ایک اہل سنت دو اس کو کہا مجھے کہتا ہے یار بڑی عزت ملی ہے تجھے بڑا مقام ملے میں نے کہا ملہ حال محمد کے دروازے سے مجھے کہا اچھا مجھے بتا میں کیا کروں میں نے کہا تو جمعہ کی تقریروں میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ کیا کر کہتا کروں تو کیا کروں کروں تو کیا کروں مجھے کتابوں میں ان کے بارے میں کوئی روایت ہی نہیں ملتی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی نے ان کے کان میں کہا تھا کلمہ پڑھ دیں انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں پڑھنا میں نے کہا یہی تو دکھ ہے کان والی بات یاد ہے اعلان والی بھول گئے آخری جملہ پڑھ کے ممبر شہر پاکستان کے سفرد کرنے لگا ہوں میں نے کہا تجھے یاد ہے مدرسے میں ہم پڑھتے تھے جب مدرسے میں طالب علم جاتا ہے تو اسے ایک حدیث سنائی جاتی ہے ہر مدرسے میں وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کہتا کون سی میں نے کہا تجھے بھی یاد ہوگا مدرسے میں ہمیں سنایا جاتا تھا جب دین کا طالب علم علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہتا بلکل یاد ہے میں نے کہا اس سے بھی عظمت عمرانہ یہاں ہے کہتا کیسے میں نے کہا فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں طالب علم جن کی جوتیاں صاف کریں انہیں استاد کہتے ہیں استاد جن کا احترام کریں انہیں عالم کہتے ہیں عالم جن کا احترام کریں انہیں فقی کہتے ہیں فقی جن کا احترام کریں انہیں راوی کہتے ہیں راوی جن کا احترام کریں انہیں تبا تبا این کہتے ہیں تبا تبا این جن کا احترام کریں انہیں تابی کہتے ہیں تابی جن کا احترام کریں انہیں صحابی کہتے ہیں صحابی جن کا احترام کریں انہیں نبی کہتے ہیں سوالاک نبی سوالاک نبی جس کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں رسول جس کی عزت میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے زہرہ کہتے ہیں زہرہ جس کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں علی جسے سلام کرے اسے ابود دار